یہ ہے ان لوگوں کی کیفیات حضرتِ حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کرتے ہیں حضور حنزلہ منافق ہو گیا کسی کو نہیں کہا کہ فلا منافق ہوا ہے جب کسی کی طرف ایک انگلی کرتے تو چار اپنی طرف ہوتی ہیں ہم نے ہمیشہ دوسروں کی پگڑیاں اچھا لی کسی کو بدتی کسی کو مشرک کہا کسی کی عزت پہ ہار ڈالا ہم اپنی آخرت کے بارے میں نہیں سوچتے ہمیں دوسروں کا حساب لگانے کی عادت ہے حضرتِ حنزلہ عرض کرتے ہیں حضور حنزلہ منافق ہو گیا فرمایا کیا ہوا عرض کی کہ حضور جب آپ کی خدمت میں ہوتے ہیں تو کیفیات کا ایک جہان ہوتا ہے اور جب یہاں سے چلے جاتے ہیں تو وہ کیفیت نہیں رہتی تو حضور فرما دے ہیں یہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے اس میں منافقت کی کوئی ایسی بات نہیں یہ ان کی کہانیہ ہے سادھی شیرازی کہتے ہیں ایک شخص اللہ کے گھر میں سنگ ریزوں پر سر رکھ کے رو رہا تھا اور کیا کہتے ہیں اللہ مجھے قیامت کو اندہ اٹھانا مجھے لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا یہ درد میں ڈوبی ہوئی آواز کسی گناہگار کی تھی کسی یوگنہار کی تھی کوئی میرے جیسا نلائق یہاں سے گناہ اٹھا کے ساتھ سمندر پار گیا اور کیے جرم یاد آئے تو رونے لگا سادھی کہتے ہیں اگر آجزی کرے تو اس کی آجزی نہیں ہوتی عادت ہوتی ہے میرے جیسا بندہ کہے کہ یا اللہ مجھے اندہ اٹھانا شرمندہ نہ کرنا بات سمجھ میں آتی ہے اور یار جو اللہ کے گھر میں بار بار اس بات کا تقاضہ کہتے ہیں اپنی مخلوق کے سامنے اپنے بندوں کے سامنے رسوانہ کرنا وہ کون تھا جب آگے بڑھ کر دیکھا گیا تو وہ وقت کا شیخ عبدالقادر جھیلانی تھا یہ وہ جوان ہے جس کی راتیں کبھی سجدے میں تو کبھی قیام میں گزرتی ہیں یہ وہ جوان ہے جس نے چالیس سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے پندرہ سال کا وظیفہ ہے بھائی ہر شاب میں ایک مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور اللہ کے گھر میں کس حالت میں پائے گے کہ یا اللہ مجھے اندہ اٹھانا ہمیں شرمندہ نہ کرنا ایک بزرگ گزریں حضرت عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث ہیں توافع کعبہ کر رہے ہیں تھوڑی سی توجہ جاؤں گا توافع کعبہ کر رہے ہیں اور لبائی کہا تو زمین پہ گر گئے کسی نے کہا حضرت اچانک سے یہ طبیعت میں کیا ہوا آپ زمزم چھڑکا ہوش آیا تو آپ فرما دے جب میں نے لبائی کہا تو مجھے ڈر لگا کہ کہیں لا لبائی کی آواز نہ آجائے اب آپ کی توجہ یہاں جاؤں گا ہم بھی حج عمرہ کے لئے جاتے ہیں کیا ہماری حالت شیخ عبدالقادر جلانی جیسی ہوتی ہے کیا ہماری حالت عبداللہ ابن مبارک جیسی ہوتی ہے وہ تو بڑے اچھے لوگ تھے معقول لوگ تھے تقویٰ عبادت والے تھے ان کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ واصل بلہ ہوتے تھے جنازے اٹھتے تھے یہ ان کی کیفیات ہے کہ اللہ کے گھر میں روتے ہیں غش کھا کے زمین پہ گرتے ہیں ہمیں تو زیادہ ڈرنا چاہیے تھے کہ ہمارا دامن گناہوں سے لتھرا ہے ہم یہاں سے گناہوں کی گچھڑی اٹھا کے ساتھ سمندر پار جاتے ہیں ہمیں تو خوف ہونا چاہیے تھا کہ کہیں جدہ ائرپورٹسی نہ دودھکار دیے جائے کہ میری پاک سرزمی پر ان کے گندے قدم نہ لگے حرم تو آگے ہیں نا بھائی لیکن جب ہم حرم مکہ میں داخل ہوئے مطاف میں داخل ہوئے تو ہم نے کیا کیا جیب سے موبائل نکالا اور تصویر بنا کر اس کو فیس بک کی زینت بنایا ایک ہاتھ دیوارے کعبہ سے اور دوسرے ہاتھ سے تصویر بن رہی ہے گزرتے لوگوں سے تقاضہ کیا جاتا ہے کہ میں بیت اللہ کی طرح مو کر کے دعا والی حائد بناوں گا اور میری تصویر بنانا اور اس کی وہ مصنوع دعا اس کو تصویر کے ذریعے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور یار جہاں اللہ کی ایک سو بیس رحمتیں نازل ہو رہی ہیں وہاں تو طبیعتوں میں نشہ پیدا ہونا چاہیے تھا کہ ان راہوں سے محمد عربی گزرے ہیں لیکن ہم نے وہاں بھی جا کے جھلوں والے کام کیے اور پھر اس کو ہم نے کہا یہ ترغیب کے لیے لوگوں کے دل میں شوق پیدا ہوگا اور یار لوگوں کے دلوں میں شوق اس وقت پیدا ہوگا کہ تم شراب کی عادی تھے تم جہاں وہ نشے کی عادی تھے تم رات لنڈیوں کے ساتھ گزارتے تھے اللہ کے گھر سے ہو کے واپس آئے تو پیشانیوں میں سجدوں کا نور آ گیا آنکھوں پر